امریکہ اور چین کے درمیان کسی کشمکش کا حصہ نہیں بنیں گے اسد عمر کا ایلس فیلز کے بیان پر رد عمل کہا چین ہمارا دیرینہ ساتھی ضرور ہے مگر یہ دوستی کسی کے خلاف نہیں ہے پاکستان کی معیشت پر بوجھ بیرونی کرزوں کی وجہ سے بوجھ کی وجہ چین نہیں سی پیک کے ایم او یون نون لیگ کے دور میں ہوا تکمیل پر منصوبے کا کریڈٹ سب کو جائے گا پاکستان میں چینی سفیر یاو جین کا قرارہ جواب بولے امریکہ اس وقت کہا تھا جب پاکستان کو ضرورت تھی سیاسی مقاصل سے بالہ تر ہو کر ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ادائیگی کا تقاضہ ایسے وقت پر نہیں کریں گے جب پاکستان کے لیے مشکل ہو نواز شریف کی لندن میں یونیورسٹی کالج اسپتال ویسٹ مورلینڈ سٹریٹ آمد ڈاکٹر لارنس نے نواز شریف کا معایرہ کیا شہباز شریف کی قوم سے نواز شریف کی سہتیابی کے لیے دعا کی اپیل کہا اگلے ہفتے میاں صاحب کا پی ای ٹی سکین پوگا پچھلے چند دنوں میں امران نیازی نے بہت زیادہ گری ہوئی باتیں کی شہباز شریف کہتے ہیں انہیں ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا وہ امران نیازی سے متعلق کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ادھر مریم اورنگ زیب کہتی ہیں ٹوئٹ اور تقریر سے پہلے امران صاحب کا دماغی معاینہ لازمی قرار دیا جائے کیا وہ جھوٹے اعداد و شمار پیش کر کے عوام کو اپنی طرح پاگل سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن میمبران کے بعد چیف الیکشن کمیشنر کی تائیناتی بھی لٹکنے کا خطشہ معاملے پر بھی وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر میں دوریاں برکرا چیف الیکشن کمیشنر سردار رضا چھے دسمبر کو ریٹائر ہوں گے وہ اس حوالے سے وزارت پارلیوانی امور کو خط بھی لکھ چکے لیکن نئی تائیناتی کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں مشاورت کا آغاز نہ ہو سکا وزیراعظم نے تحال اپوزیشن لیڈر کو خط بھی نہیں لکھا ایک شخص کو انصاف دینے کے لیے پورا معاشرہ کرپ نہیں کیا جا سکتا چیف جسیس آصف خوصہ کا تقریب سے خطاب بولے سپریم کورٹ انصاف کے لیے آخری عدالت ہے اگر یہ شروع میں ہی مداخلت کرے تو معاملہ اُلج جاتا ہے حکام اپنا کام ٹھیک کرے تو مداخلت کی ضرورت نہیں رہتی عالی حکام کے عدالت میں بار بار پیشی اچھی روایت نہیں مزید بولے جھوٹی گواہی پر تفتیشی کو بھی مجرم بنایا جائے گا بروکرسی میں گریڈ بائیس میں ترقیہ انفومیشن گروپ کی زاہدہ پروین آرڈٹرین اکاؤنٹس کے شاہد قریشی اکرام خان اور فروح خامدی کو گریڈ بائیس مل گیا خلص کے محمد طاہر، مشتاک مہر، شویب دستگیر، فیصل شاہکار، کلیم امام سناولہ باسی کی بھی ترقی ایڈمنیسٹریٹف گروپ کے وحید الدین اللہ بکش، پرویز عباس، فضیل اسغر، جعوید اکبر، بابر حیاء، تفضل لطیف نام اللہ کے نام شامل برطانوی آرمی ویمن ہاکی ٹیم نے پاکستان ٹیم کے خلاف فائنل میچ جیت لیا میچ آرمی ہاکی سٹیڈیم راولپنڈی میں کھیلا گیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا مہمان خصوصی تھے قائم مقام برطانوی ہائی کمیشنر بھی موجود تھے آرمی چیف نے پشاور میں منقضہ قومی گیمز کی فاتح آرمی ٹیموں کے کھلاریوں سے ملاقات بھی کی نائٹی ٹو نیوز کی خبر پر ایکشن علمپین اسلاح الدین کا سندھ حکومت کی جانب سے دی گئی رقم واپس کرنے کا اعلان دو کروڑ روپے کی گرانڈ سوٹ سمیت واپس کریں گے رقم دو ہزار چادہ میں محکمہ کھیل سے ہاکی اکیڈمی کے لیے لی گئی تھی اسلاح الدین کا کہنا ہے رقم استعمال نہیں کی وہ دکانوں سے آنے والی رقم سے اخراجات چلاتے رہے پراچی میں انڈونیشین کاؤنسل جنرل کی رہائش پر انڈونیشیا کے روایتی کھانے بنانے کا مقابلہ مزے مزے کے کھانوں کی خوشبو ہر سو پھیل گئی جیتنے والے نوجوان شیفز کو میڈل سے نوازا گیا مالا گن کی علماز خانم کو مجسمہ سازی کے فن میں کمال مہارت کام عمر فنکارہ کے تخلیق کردہ فنپاروں پر حقیقت کا گوان ہوتا ہے میٹرک کی طالبہ علماز کے مجسمہ سازی کے علاوہ فن خطاتی میں بھی خوب چرچے اور محبت خوشبو رنگوں اور لطیف جذبات کو لفظوں کا پیرہن دینے والی شائرہ پروین شاکر کا آج سٹھ سٹھویں جلم دن منایا جائے گا منفرد لہجہ اور شگفتہ اندازے بیان پروین شاکر آج بھی دیگر شہرہ سے ممتاز کرتا ہے کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو پتہ نہ ہو کہ یہ جھوٹا گواہ ہے کوئی بھی واقعہ ہو جائے کہتے ہیں کہ جی یہ وہ دکانداروں کے سامنے ہوا تھا بازار نے سب نے دیکھا تھا لیکن جی گواہ نہیں بنتے تو دیکھیں اب ملزم کو تو کسی سزا دلوانی ہے تو وہ اس کا چچا جو ستر کلومیٹر دور رہتا ہے وہ اتفاق سے وہاں سے گزر رہا تھا اور جو اس نے واقعہ دیکھ لیا ہے یہ ایسے جھوٹ جبکہ تفتیشی افسر کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو یہ تفتیشی افسر کی ذمہواری ہے کیونکہ اگر انصاف کرنا ہے تو پھر قانون کے مطابق اور عدل کے جو بھی میار ہیں مذہب میں بھی اور قوانین میں بھی ان کے بغیر انصاف نہیں ہو سکتا اگر آپ ایک انصاف کو اچھیف کرنے کے لیے دس جرائم اور کراتے ہیں پرجری اگر دس گواہوں نے آکے جھوٹ بولا ہے تو جرائم کا ذمہوار کون ہے یہ تفتیشی افسر so we have decided that in such cases اس وقت تقریباً پندرہ کے قریب گواہ ایسے ہیں جن کو ہم نے پرجری کے ٹرائل کے لیے ریفر کر چکے ہیں تاکہ دوسروں کے لیے مثال ہو اور اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ کے cases میں تفتیشی افسر کو بھی اتنا ہی ہم ملزم بنائیں گے کہ اس نے پرجری میں مدد کی ہے اگر یہ تو کوئی انصاف دلانا نہیں ہے یہ ایک انصاف دلانے کے لیے جس کو ایک جرم ہوا ہے اس کے دس جرائم آپ کے under your nose and with your blessings وہ آپ دس جرائم خود کرائیں یہ نہیں ہو سکتا تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ شاید دو چار سال کچھ لوگوں کو فائدہ ہو جائے اس کے بعد جب معاشرے تک یہ خبر پہنچے گی کہ آپ جھوٹا گواہ نہیں چلتا تو پھر یا انصاف مانگنا چھوڑ دیں گے اگر سچ بولنے کی امت نہیں ہے گواہوں میں یا پھر انصاف مانگیں گے تو ایسی سچی گواہی آئے گی کہ کوئی بری نہیں ہو سکے گا کیونکہ سچ میں بڑی طاقت ہوتی ہے so the message that I want to convey today that all these efforts are okay are very good they serve some purpose but at the end of the day what is the purpose of having a police number one to nab a criminal and number two to create a situation where people don't commit crime but if the police itself supports commission of crime of perjury then how can that system be just تو یہ آپ ایک معاہدہ کر لیں سب کہ یہ نہیں ہم کریں گے بس بری ہوتے ہیں تو ہو جائیں اگر کوئی جھوٹ اگر کوئی سچا گواہ نہیں گواہی دینے جاتے ہو اگر اس میں اس میں ہمت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے ہم اسلامیک مملکت ہیں مملکتِ خدا دادِ پاکستان جو ہے اس کے آئین کہتا ہے کہ اسلام شل بی دی سٹیٹ ریلیجن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سچی گواہی دو چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو چاہے تمہارے والدین کے خلاف ہو چاہے تمہارے عزیز اقربہ کا خلاف ہو تو ہم کیسے کہہ دیں کہ جی سچا گواہ تو حمد نہیں رہی اس کو تو اس لیے ہم جھوٹے گواہ سے کام چلائیں گے کام چلانا مقصد نہیں ہے قانون کے مطابق انصاف اچھیف کرنا مقصد ہے اگر انصاف کو اچھیف کرنے کے لیے جرم کرنا پڑتا ہے تو ایسا انصاف انصاف نہیں ہے جو معاشرے کو کرپٹ کر رہا ہے انصاف نہیں ہو سکتا ایک شخص کو انصاف دیتے ہوئے معاشرے کو سارے کو کرپٹ کر دیں تو آج آپ حمد کریں فیصلہ کر لیں کہ آپ کی تو جواب ہی ہے کہ لوگوں کو قانون پر عمل کروانا ہے آپ نے ہم کریں گے بس بری ہوتے ہیں تو ہو جائے اگر کوئی جھوٹ اگر کوئی سچا گواہ نہیں گواہی دینے جاتے ہیں اگر اس میں اس میں حمد نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے ہم اسلامیک مملکت ہیں مملکتِ خدا دادِ پاکستان جو ہے اس کے آئین کہتا ہے کہ اسلام شل بی دی سٹیٹ ریلیجن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سچی گواہی دو چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو چاہے تمہارے والدین کے خلاف ہو چاہے تمہارے عزیز اکربہ کا خلاف ہو تو ہم کیسے کہہ دیں کہ جی سچا گواہ تو حمد نہیں رہی اس کو تو اس لیے ہم جھوٹے گواہ سے کام چلائیں گے کام چلانا مقصد نہیں ہے قانون کے مطابق انصاف اچھیو کرنا مقصد ہے اگر انصاف کو اچھیو کرنے کے لیے جرم کرنا پڑتا ہے تو ایسا انصاف انصاف نہیں ہے جو معاشرے کو کرپٹ کر رہا ہے انصاف نہیں ہو سکتا ایک شخص کو انصاف دیتے ہوئے معاشرے کو سارے کو کرپٹ کر دیں تو آج آپ حمد کریں فیصلہ کر لیں کہ آپ کی تو جاب ہی ہے کہ لوگوں کو قانون پر عمل کروانا ہے آپ نے